یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سات لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے زلہ اللہ کا جو سائے ہے اس سائے کے تحت وہ لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی عرش کا سائے مگر میں لٹرل ترجمہ کر رہا ہوں وہاں زلہ کے لفظ ہیں کہ اللہ کا جو سائے ہے اس سائے کے نیچے سات لوگ بھائی اکٹھے ہوں گے ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مدد کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور خوصلہ ایک دوسرے کو دلاتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے دوست ہیں محمد تنبیر بھائی کیونکہ تنبیر ہیں مختصر بات رکھتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تین گھنٹے کے در ریپ اپ کریں کیونکہ کوئی ایکس مسلم کنونس کرنے آ نہیں رہا جی جنات جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز جار جی جی سر آ رہی جی جی آج میسج بھلا کے اسٹریم پہ گئے تھے اور کل بھی سمیر کی اسٹریم میں گئے تھے ہم کو جو ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ کس لیے گئے تھے آپ نے جا کے کوئی پیغام پہنچایا یا وہاں جا کے ڈیبیٹ کی نہیں نہیں ہم اس کو جہاں صرف سوال کرنے کے لیے گئے تھے جہاں ہم کو جہاں یہ اگر انسان کو یعنی اگر مجب چاہیے تو یعنی اس کو کون سا رستہ اکتیار کرنا ہوگا جو کون سا مجب اکتیار کرنا ہوگا دین تو اس نے اس نے کہا چڑیا یا چرندے پرندے یا جانوار کا کون سا مجب ہوتا ہے تو ہم بولے تو آپ یہ کام کیجئے جانوار کے محور میں چلا جائے تو اس کو کہنا تھا نہیں تو اس کو کہنا تھا کہ چرند پرند کا کون سا یوٹیوب چینل ہے کھوتے کے کھر پیسے کمانے کے ٹائم پر انسان بن جاتے ہو جب تمہیں تانون کی باری آتی ہے تو ساتھی جانوار بن جاتے ہو کسی پرندے کا یوٹیوب چینل دیکھے ایسا ہے وہ جہاں نا بار بار نیٹ کر دیتا ہے اس کو جہاں نا ہم اس کو اتنا بات بولیں وہ بولا جہاں کوئی مجب کا جرورت نہیں ہے ہم اس کو یہ بات بولیں جو اگر میرا بھائی میرا بھائی ہے اگر وہ تھوڑا mentally اس کا کم ہے تو ہم اس کو اتنا بات بولیں جو اگر ہم اس کا جائے داد پورا ہڑپ لیتے ہیں تو اس میں میرا کچھ گناہ ہونا نہیں ہے تو بولا میری بات سنیں میری بات سنیں ایم ڈی بھائی میں آپ کو روک رہا ہوں ٹاپک کی طرف فوکس کرنے نمبر ون نمبر دو آج کی سین کے والے سے خبر نامہ جو ہے وہ ہم سن لیں گے بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں پیارے بھائی آگے چلنا ہوں ٹھیک ہے کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں آپ تاپک کیا والے جی جی اور کچھ نہیں بس یہ ہی ہم آپ کا اسٹریم میں پہلی بار آئے ہیں اور آپ لوگوں کا دن رات سنتے رہتے ہوں میرا جتنا فرینڈ ہے یعنی 20-25 بندے ہم لوگ آپ لوگوں کا جتنا اسٹریم ہوتا ہے آپ لوگوں کا جا جائے خیر دیں جا خیر دیں میری آپ سے گزارش ہے تنبیر بھائی ان کے چینلز کو چھوڑ دیں ان پہ نہ جائیں یہ جانور ہیں ان پہ نہ جائیں آپ ٹھیک ہے اور آپ اگر کوئی کام پی 20-25 آپ کے دوست ہیں مل کے ایک چھوٹا سا کوئی چینل وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز بنائیں آپ لوگ اپنا ایکٹیوزم کریں اسلام کی کوئی بات ہے کوئی ان پہ اتراز ہے وہ رکھیں کسی دھرم کے حوالے سے کوئی انفرمیشن ہے وہ رکھیں بڑے طریقے کے ساتھ رکھیں آپ انڈیا سے ہیں طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے میرے بھائی چھوڑیں ان کے چینلز کو ان کے چینلز پر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا یا اگر جائیں بھی کبھی اگر جانے کا دل بھی کرے دوستوں کا تو جا کے یہ کہیں کہ بھئی سام سٹیلن بھائی نے چیلنج دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کل جو ہے علی رجا صاحب اس کو انہیں بتانے کے لئے گئے تھے ہاں میں بہت قرآن کریم کا گیانی ہوں ہم سے آپ یہ ڈیویٹ کیجئے اس کے بارے میں ہم اس کو بولے یہ بات بولے جائیں ہم کو نولیج نہیں ہے قرآن کریم کے بارے میں ہم کو نولیج نہیں ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تنویر بھائی آپ سے جاتے تھے بڑی دبردست بات ہو گئی آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے آپ گئے آپ نے وہ چیلنج وہاں تک پہنچایا آگے بھی کبھی چکر لگے آپ کا ویسے تو پہلی بات چکر لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تماشے کرتے ہیں یہ فراج بلکل سب پبلک کو پتہ ہی چلی گیا ہے جہاں یہ لوگ کتنا جھوٹا اور قضاب آدمی ہیں جو یہ بات کو لوجک بات کو یعنی ان لوجک بنانے کے لئے یہ لوگ کیا کیا کرنا پڑتا ہے لنگا بھی ہونا پڑے گا تو یہ لوگ ہو جائے گا بلکل بلکل ہو چکے ہیں ننگے ہو چکے ہیں اور کتنا ان کو ننگا اور کیا خال اتار نہیں ہیں ننگے ہو چکے ہیں چونک کے اندر ٹھیک ہے لیں جی آپ سے جاتے دیتے ہیں پبلک کو سننے کے لئے نہیں دیتا ہے ہم اس کو بول رہے تھے اور بار بار نیوٹ کر دیتا ہے اگر اس کو بولتے ہیں جہاں آپ نیوٹ کا ہے کرتے ہیں ہم نے کہاں نیوٹ کی ہیں جبردست جبردست جبان سے پکڑ کے جو انہوں نے پہنا ہے لنگی لاچا دھوتی اور کچھا باکسر جو بھی پہنا ہے اس سے پکڑ کے ان کو لے کے آئیں کہ بھئی آکے کہ یہاں پر کنمنس کریں اتنا اتنا تھپنٹو اتنا اتنا پیسہ آپ لوگ کھاتے ہو لاؤ بھئی لاؤ اچھا ہمارے ساتھ ہمارے اگلے دوست ہیں دیکھ میں تو نان مسلم تو نہیں آئے نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ارمان صاحب ارمان صاحب سے بات کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا میں کوشش کروں گا تین گھنٹے میں اس کو پیک اپ کروں اور اس کے بعد ایک دو ای میلز ہیں ان کو اڈریس کرنا ضروری ہے وہ میں کروں گا جی ارمان بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام پیارے بھائی اسلام علیکم کیونکہ میری آباز آ رہی ہے جی 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 ایکچلی میں آپ کی ابھی کانورزیشن سننا تھا وہ روحن کے ساتھ جواب کی ہو رہی تھی تو اسی کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہا تھا سیم بھائی کو میں سن چکا ہوں کافی بار محمد اللہ بہت اچھی آپ بیش کرتے ہیں اپنی چیزیں اچھا ارمان بھائی ارمان بھائی میں مادر چاہ رہا ہوں اچھا ارمان بھائی آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اس طریقے کو باد وہ کر لیجئے تاکہ ہم ٹائم بچائیں اگر آپ نے ریپیٹیشن کسی چیز کی ہوگی اس سے بہترے ٹائم میں چاہتے ہیں میں بہت کم ٹائم لوں گا میں کنونس نہیں کر رہا ہوں میں مومن ہوں بہت کم ٹائم لوں گا بس ایک چیز کریکشن کرنا تھی بس وہ بتا کہ میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو سہاب پوچھ رہتے روحن بھائی جو بھی آپ سے پوچھا تھا تو سیم بھائی پوچھ سیم بھائی آپ کی آواز دسٹورٹیڈ ہے آواز دسٹورٹ ہو رہی ہے آپ کی مجھے ہو رہی ہے یہ دوسرے دوستوں کو بھی ہے ابوزر بھائی سیم بھائی جی جی آواز دسٹورٹیشن ہے ایسا لگ رہے گی میں کوئی پہلے سے ریکارڈنگ کر رکھتے اور ان کو آئی سپیڈ میں چلا رہے ہیں شاید شاید ایسا لگ رہے جی ارمان بھائی ہو سکتا اگر زیادہ دسٹورٹیڈ ہے تو آپ مجھے نکال دیئے گا ریموو کر دیجئے اگر صحیح آ رہی تو ٹھیک ہے نہیں دسٹورٹیڈ ہے یعنی سمجھ تو آ رہی ہے مگر آگے جا کے خراب نہ کہیں ہو جائے جی کریں بعد پھر بیچ میں رکھنا بڑے گا اس میں کریں میں دبیہ آکھا انشاءاللہ پوائنٹ رکھنا آپ پھر آجے ہاں دسٹورٹ آپ ایسے کریں پھر آجے گی نہیں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر آجے گا زیادہ خراب ہو گیا میں نے سوچا تھا اس سکتا بات سمجھ آجے مگر وہ زیادہ خراب ہو گیا بڑی تیزی سے ہم چل رہے ہیں محمد مزر صاحب کو لیتے ہیں جناب سلام علیکم ورحمت اللہ ورکہ وعلیکم السلام اچھا نیچے زیاد بھائی ہیں ایک میں تھریے گا زیاد بھائی ہیں انہوں نے مائیک یا کیمرہ کنیکٹ نہیں کیا اس کو کنیکٹ کر کے آف کر رہی جئے گا تاکہ میں آپ کو سکرین پر لے سکوں ایسے آپ بیٹھے رہیں گے میں لے نہیں پاؤں گا پیارے بھائی مزر بھائی جی حکم صاحب آمیر بھائی بیسکلی میرا سوال آج کی سرین سے متعلق نہیں ہے بس ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ یاسن ندیم الواجیلی صاحب کی سکرین پر آپ تھے تو آپ نے وہاں پر ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے چار طبقے تھے کہ جس میں بنیاد جو بنیاد پرست ہے جو دین پرست ہیں تو اس طرح آپ نے چار تخصیمیں کی تھی کچھ موڈرنسٹ ہیں تو کس طرح ان کو آپس میں لڑایا جائے کس طرح دین کو تبجیل کیا جائے تو کسی کی کچھ سازش تھی آپ اس تعلق سے کچھ بات کر رہے تھے تو وہ مس کر گیا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے اور کونسی سٹریم ہے اگر آپ اس کا حوالہ بھی دے دیں تو میں دیکھ لوں گا یا اگر آپ دوبارہ دوہرہ دیں تو میرے لئے میں ایک 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 کر دیتا ہوں حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں بھولتے ہیں مجھے حسین کہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ذلکر نین کے حوالے سے سٹریم ہو رہی تھی مفتی آسر وائدی صاحب کی جس میں آسین افتخار بھائی ذلکر نین کے حوالے سے جو غلط فیمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور ایک بندے نے آسٹریلیا کے بندے میں جناب وہ آئی ایس ایس کے ساتھ مل گیا ذلکر نین کا حوالے سے جو سٹریم ہے اس سٹریم میں آخر میں جا کے آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے رینڈ کارپوریشن آر اے انڈی اس کارپوریشن نے نیو جو ورلڈ ٹریز سینٹر ہے ٹو تھوزن ون اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کی تھی ہے تھنک ٹینک کا رینڈ آر اے انڈی تو اس تھنک ٹینک نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ مسلم دنیا کو مذہبی اعتبار سے چار بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان میں سے تین ایسے ہیں کہ جن کو اس معاشرے کے اندر ہم کسی نہ کسی جگہ پر کام کر سکتے ہیں اور ایک ایسا ہے جس کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرنا اور ان کو کانٹروورشل بنانا ہے کیونکہ وہ اسلام کے غلبے کی بات کریں گے اور وہ ہمارے لئے تھرٹ ہے کفر کو ہمیشہ وہ مسلمان تھرٹ لگا ہے جو شریعہ کی بات کریں جو کتال فی سبیل اللہ کی بات کریں جہاد فی سبیل اللہ نہیں کتال فی سبیل اللہ ٹھیک ہے جو دعوت کا دوسرا انصر جہاد فی سبیل اللہ کو کتال فی سبیل اللہ کو گیان کریں یہ ان کو ذرا بھی پسند نہیں ملہدوں کو سیکولرز کو ایتھیس اپروچ رکھنے والوں کو صوفی سلام تو قابل قبول ہے مگر جہاد فی سبیل اللہ والا غلبے والا فضیلت والا روپ والا شریعت کے نفاذ والا یہ اسلام ان کو قابل قبول نہیں ہے یہ ان کا پانی پتلا ہو جاتا ہے ان کا پتا فیل ہو جاتا ہے جب ان کو پتا لگے کہ ایسی کو بات ہونے لگی ہے یہ پورے سرمایے کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہی کارپریشن نے تھرٹ پیش کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے جو فلسفرز ہیں متجددین موڈرنسٹ سکولرز ان کو سامنے لائے جائے ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں کلچر والے ٹھیک ہے ان کو سامنے لائے جائے کہ جی ملہ کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد بھئی یہ بات کریں اور کام چکر رکھیں ٹھیک ہے اپنی نماز پڑھیں ممبروں محراب میں بیٹھیں ذکر اللہ ہو کہ میں چپتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو کام چکر رکھو یاشی کرو تو آپ کا ایک آجات ہے ٹریڈیشنلسٹ جو صرف مذہبی طور پر اسلام کو پناتے ہیں جب میں مذہبی طور پر اسلام کو پنانے کی بات کر رہا ہوں تو روزہ زکاة حاج یہ ظاہری جو عبادت ہے اس کو سامنے رکھنے جہاد فیس بھی ایک کو تعلق نہ ہو ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کے موڈرنسٹ ٹھیک ہے متجددین کہ اسلام کے در اپولوجیکلی اسلام کو پیش کریں ہر چیز کو مدودی صاحب ایک بڑی پیاری مثال دیتے تھے تن کی ہاتھ پڑھنے والی ہے مدودی صاحب میں وہ کہتے ہیں کچھ مسلمانوں کو اس چیز کی لط لگ گئی ہے عادت لگ گئی ہے کہ وہ مغرب کی گاڑی میں اسلام کا انجن فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایسا اسلام پیش کرنا جو ویسٹ سوالو کر لے اسلام اسلام ہے کبھی چور کو بھی پسند آیا ہے کہ اس کو سزا دی جائے کبھی ریپسٹ کو بھی اچھا لگا ہے کہ اس کو ہتکڑیاں پہنائی جائیں کبھی مڈر کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ عدالتیں لگیں اور اس کے اوپر اس کو کنوکٹ کیا جائے اسلام اسلام ہے اپنی پہچان ہے اپنا ایک نظام ہے پسند آتا ہے ٹھیک نہیں آتا بھاڑ میں جاؤ ٹھیک ہے جی سمپل مذر بھائی میں نے آپ کو لنک وہ بتا دیا ہے اس میں آپ میں نے لنک پبلک بھی کیا تھا وہ لائف چیٹ کے در آپ کو پتا چل جائے گا اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اجازت لیتے آپ سے ٹھیک ہے مگر بھائی جزاک اللہ خیر ہوں حسن جزا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ پیارے دوست ہمارے ساتھ تھے ہمارے نیکس پالر ہیں زید بھائی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وقت بھی تیزی سے آگے بڑھتا بھائی دو تین بات میں بول ہوں اس کے لئے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ تو یہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کون کس کو کنونس کرنے کے قابل ہے پہلا پوائنٹ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انڈیا میں مجورٹی آف دیز ایکس مسلم یا پھر جو ان کے ساتھ دینے والے وہ لوگ یہ ایک بات کو بہت زیادہ یہ نوشن کو پھیلانی کی کوشش کرتے کہ انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ صرف اور صرف ان کے باپ دادا کو تلوار کی زور سے مسلمان کیا گیا اس لئے غلطی سے وہ مسلمان ہے اگر ان کے سامنے اسلام کی سچائی لائے تو وہ لوگ مرتض ہو جائیں گے مہد اللہ تو یہ سب سے بڑی غلط تہمی ان کی کیونکہ وہ بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ انڈیا میں الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹرکی کے ڈیسنڈنٹس ہیں جو یمن سے ڈیسنڈنٹس ہیں عربز ہیں یہاں پہ انڈیا میں کئی سارے عرب ڈیسنڈنٹس ہیں تو یہ لوگ تو بالکل ایسا سمجھتے کہ انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بیچارک کی مطلب کبھی ان کے دادا ان کو درا کے وہ کرا دیئے تو آج ویسے ہی چل رہے تو یہ ان کی دو باتیں ہوں گے میں اب کنونس کرنے کے لیے ایک پوائنٹ بول رہا آپ لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ان کے لیے ہے جو مطلب بہت خواہش لے کے بٹے ہوئے کہ کب مسلمان مرتب بنتے جائیں گے ایک آپ کو میں دلیل دیتا ہوں طبت یدہ ابی لحب کی جو آیت ہے اس میں مطلب یہ جو مسلمان اپنے آپ کو مطلب مسلمانوں کا دشمن سمجھتے ہیں مطلب ہم بہت بڑا ایسا ایک اسلام کو ایکسپوز کر دیئے کہ مطلب ہمارے جیسا کوئی کچھ نہیں کرے تو انہوں کچھ نہیں ان کے باپ دادا ابو جہل ابو لحب اسلام سے سب سے بڑے دشمن تھے یہ لوگ تو اس میں یہ آیت تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی صاف صاف ابو لحب کے بارے میں بتا دیئے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے اور منافق مرتدین اور جو ہے وہ لوگ جو ایکس مسلم اپنے آپ کو بولتے جو اسلام سے نکل گئے نبی کے اسلام کے زمانے بھی بہت تھے وہ لوگ تو جب وہ لوگ مسلمانوں کے بیچ میں آتی تھے وہ لوگ بولتے ہم آپ کے ساتھ ہے لیکن جب انہوں اپنے لوگوں کے پاس جاتے اور بولتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ حضی مزاق کر رہے تھے مسلمان کے ساتھ تو یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ مسلمان ایکس مسلم کے ساتھ پہلی بار ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ پہلی بار ڈیل نہیں کر رہے ہیں ہم ہمیشہ سے ڈیل کرتے ہیں منافقوں کے ساتھ تو یہ جب آیت اتری ابو لہب جو ہے سو اگر ایک بات بول دیتا جھوٹ سہیں مطلب منافقت کے جیسے دوسرے لوگ مطلب جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم مسلمانے کر کے آنکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو ابو لہب اگر ایک دفعہ جھوٹ بول دیتا کہ میں مسلمان ہو گیا تو قرآن کی یہ آیت جو ہے سو جھوٹی ہو جاتی تھی محضر اللہ لیکن اس کے آس پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ آئیڈیا نہیں آیا اس کے آس پاس ایسے لوگ تھے جو یہ حرکت کر رہے تھے مسلمانوں کے جب بی اللہ لہب کو نہیں آیا اس کے موت تک نہیں آیا اگر انہیں ایک بات جھوٹ ہی سہیں بول دیتا کہ میں مسلمان ہو گیا تو یہ آیت غلط ہوا دیتی یہ لوگوں کو آج چودہ سو سال کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اسلام جب بھی غلط ثابت ہو جاتا تھا یہ تو تیز میں ریپورٹوں تھے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور ایک آیت میں ابو ذر بھائی سے اس کا جو اسو ترجمہ چاہ رہو ایک تو آیت میری یہ ہے اور ایک آیت ابو ذر بھائی آپ اس کا ٹرانسلیشن دے دو زرہ سورہ نسا کی 137, 138 اور 139 بس ایک ٹرانسلیشن اللہ کے لیے میسج پہنچ جاتا کچھ بھی نہیں صرف ٹرانسلیشن دے دو بس بوش ٹھیک ہوگی ابو ذر بھائی بھائی نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں بھائی میں اپنے پون سے ہوں اور مجھے یہاں پہ چیک کرنا پڑے گا کہ اگر میں دوسرے ٹیپ پر جاؤں گا تو کیا میں یہاں سے چلا دونی جاؤں گا نہیں مینیمائز ہو جائیں گے فون سے جائیں گے تو مینیمائز ہو جائیں گے میں پڑھ دیتا ہوں چیک آپ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا پھر اپنا کفر میں بڑھ گئے اللہ تعالی یقینا انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا یعنی وہ مسلسل ڈرامے بادی جو لوگ اس وقت کر رہے تھے یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پہلے اسلام لے کے آتے تھے پھر مرتد بن جاتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک دانے جہاں بھی آپ نے بڑی تعداد کے اندر ہندووں کو عیسائیوں کو ملحدوں کو اسلام چھوڑتے دیکھا ہوگا ایک بڑی تعداد کے اندر ہے کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے مرتد بن گئے مرتد ہونے کے لیے پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھے اتنے مسلمان ہی نہیں ہیں جتنے مرتد اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں اور جب ان کو تھوڑا سا کتولا جاتا ہے بہت شو رسول تھے پہلو میں جل کا جو چیرہ تو اکترہ خون نہ نکلا جب چیر کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو کہتا ہے جناب ہمیں نہیں پتا کہ بزوگ ہی کتنے رکھتے ہوتے ہیں اور ہمیں درود ابراہیم نہیں پتا جیسے آج وہ آئے تھے بھائی درود ابراہیم نہیں اور میں نے ان کو کہا ہے سورت دھونکے لائیے گا نیکس ٹائم جو شخص تیس پینتیس سال تک ایک مسلمان کہا ہو وہ درود ابراہیم بول جائے بلکل 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 لین جی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں زیاد بھائی سے ہم کہیں کہ سٹیچ چھوڑ جائیں اور تاکہ ہم اگرے لوگوں کو موقع دے سکیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نئے لوگ لگ رہے ہیں نا میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ جو نون مسلم یا کوئی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ان کو ہم موقع دے دیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب آریان خان صاحب جی جناب جی بھائی مجھے تو آنے سے پہلے یہ باہر بھیج دیں گے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں انسان کچھ ہوتے ہیں کتے کی دم آپ کتے کی دم ہیں اگر آپ انسانوں کی طرح بات کریں گے آپ کیسا طریقے سے بات ہوگی اگر آپ کتے کی دم بنیں گے تو کتے کی دم میرے پیر کے نیچے آتی ہے یہ یاد رکھئے اب آپ فیصلہ کرنے ہیں بس آپ کو میں نے کہا ہے آپ نے انسانوں کی طرح بات کرنی ہے تو آپ کو موقع ملے گا کیونکہ جتنی زلالت اور جتنی درگت آپ کی مختلف چینلز کے اوپر میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد بھی اگر آپ نے بڑک مار کے بات کرنی ہے تو میں ٹانگوں کے بیچ میں رکھوں گا آپ کا ساتھ انسانوں کی طرح بات کرنی ہے تو آپ کو موقع ملے گا اچھا میں انسان بن گا درگی ہے کیونکہ آپ نے گن رکھی بھی ہے آرام سے بات کرنی ہے انسانوں کی طرح یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کر رہے آپ کے مطلب کبھا سوال میرے سے پونے تین گھنٹے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں مگر وہ تھے انسان تم آئے ہو کتے کی دھوم تمہیں میں پہلے پھیلوں گا تمہیں پہلے تیل لگاؤں گا تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کروں گا تمہارے ساتھ تھوڑا سا کھیلوں گا تو یہی تو بات ہے نا تم میرے ہتے چڑھے ہو بڑے عرصے بات تم کمنٹس کے اندر بڑی اچھلکود کرتے تھے تو اگر تو کرنی ہے انسانوں کی طرح بات تو میں کروں گا نہیں تو پہلے میں تسلی سے فرائی کروں انسانوں کی طرح ہی بات کرنے آئے ہو آپ نے تو پہلے سے ہی آپ نے سارے بس پہلے سے ہی میں وسان ہی کھاتا میں نظار نہیں کرتا میں ڈیڑھ شانوں کا انتظار نہیں کرتا اچھا میں نے کچھ کہا آپ کو بھی آ کر کمنٹس کے اندر کمنٹس کے اندر تم کہہ رہے ہوتے ہو پہلے تو تم لوگ مسلمان بن جاؤ پہلے تو یہ کر دو وہ کر دو یہ کیا بات ہوئی طریقے سے آگے بات کر کون ہے دنیا میں جانتا ہے تمہیں کوئی دنیا میں سب غلط ہے تم کون ہو پہلے تو یہ بتاؤ نا تمہاری حیثیت کیا ہے نیچے تم جس کمنٹ کے میں چیلنج کرتا ہوں سب کو میں فلانا کرتا ہوں بندگا پوتر با طریقے کے ساتھ آگے بات کرو تم میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے تمہاری میں نے وہ بات سنی ہے تم ہر کمنٹ کے نیچے آگے میں چیلنج کرتا ہوں جی دیس کے اوپر تمہیں کچھ بھی نہیں بتا کچھ بھی بڑے بڑے چیمپینز ہم نے بغائے ہوئے ہیں اسی لیے ڈیڑھ شنہ نہیں جو میرے ساتھ ڈیڑھ شنہ بنتا ہے میں وساہ نہیں کھاتا ٹھیک ہے مجھے بتا دیں میں کیا بولوں کیا نہیں بول سکتا یہ جی زبردست میں آپ کو بتا میں ڈرگی ہے بھائی اب مجھے بتا ہے کیا بولنے ہیں مجھے زبردست یہ ہوئی آپ نے طریقے کے ساتھ انسانوں کی طرح جب بات کرنے کا پلان کیا ہے تو اب آپ کو ملے گا موقع اور اس موقع کو آپ نے کرنا ہے کیش اور فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو موقع ملے رہے ہیں امیر حق سے میں کیش کرواتا ہوں میں اس کی گدی بنا کے ربڑ چڑھا کے پکڑاؤں گا آپ کو ٹینشن ہاتھ میں اچھا کیش کر کے دوں گا سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہم نے جو ایشو آپ نے رکھنا ہے آپ نے اس ٹاپٹک پر بات کرنی ہے طریقے کے ساتھ اور نیکس ٹائم آپ نے یہ جو ڈیڑھ شانہ نیچے کمنٹس کے اندر بنتے ہیں یہ نہیں آپ نے کرنا ٹھیک ہے طریقے سے آئیں پیارے دوست بات کریں ہمارے ساتھ ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کو موقع دیتا ہوں نہیں نہیں ایک مسلم نہیں ہے ایک سکر مجھے موقع دے میری کوئی لڑائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایک منٹ دسٹورشن آ رہی ہے دسٹورشن آ رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ دسٹورشن آ رہی ہے مائک ابو ذر بھائی میوٹ کر لیجے گا کیونکہ یا آپ کی طرف سے آ رہی ہے یا ان کی طرف سے آ رہی ہے مجھے مجھے کنفرم کرنے ہاں ٹھیک ہے اچھا آریاں خان ابو ذر بھائی پوچھ رہے ہیں آریاں خان جو ہیں یہ بسیکلی منکر حدیث ہیں ٹھیک ہے کئی دوست سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہوا ہے کہ یہ آریاں خان آیا اور آمیر حق ایک دہن جناب پرگر ہو کے بات کر رہا ہے نہیں منکر حدیث منکر حدیث بھی ایکس مسلمی ہوتا ہے آہ ایکس مسلم کر لیں ایکس مسلم کر لیں منکر حدیث میں اس لئے کہتا ہوں کہ ان کی خاص ایک کٹیگری ہے یہ خاص قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا گپ شپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو ادھر ادھر گپ شپ پہ مارے ہوتا ہے وہ کیا معاملہ تھا تو بڑے طریقے سے چلیں گے اس سے پہلے میں اقتدائی طور پر یہ چیز بتا دوں کہ کوئی یہ ایموشنل ہمارے سامنے نہ کرے میرے ساتھ تو بالکل بھی نہ کرے میں بڑا ڈھیٹ قسم کا بندہ ہوں میں نہیں کسی کی پرواہ پر ہو کہ بھئی کون کیا سوچتا کیا نہیں میں اگر یہ سوچتا ہوتا تو کب کس ہو کے بیٹھ گیا ہوتا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پچھلے عرصے میں لوگوں کو ڈیل کر دیا جب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک بندہ آیا اس نے دوسرے چینل کے اوپر ہمارے ٹیم میمبرز کے ساتھ بدتمیدی کی بدکلامی کی ہم اس کو پہلے اس کی کریں گے سکولنگ پہلے اس کی اخلاقیات ٹھیک کریں گے جب اس کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائے گی وہ انسان بن جائے گا انسانوں میں بیٹھ رہے کے قابل بن جائے گا ہم اس کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہو گیا اب ہم شروع کرتے ہیں آپ کا ایشو کیا ہے آپ مجھے کنونس کریں ایکس مسلم ہونے کر دی بھائی میں بولوں کہ نہیں بولوں کیا آپ بولوں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آپ بول رہو گے آپ آؤٹ کر دو کہ آپ میری بات سنیں ٹھیک ہے نا اب شروع ہو گئے نا ماری بات اب تو شروع ہو گئی اب سنیں میری بات دیکھیں جہاں تا اسے کی بات ہے نا مجھے کسی سے کوئی لڑا ہی نہیں ہے بھائی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف یہ آپ لوگ ہو گئے آپ کی آباس بسٹارٹ ہو رہی ہے آرین آباس بسٹارٹ ہو رہی ہے اگر مائک وغیرہ انپلگ کر کے ریپلگ کر لو ذرا تو آباس ٹھیک ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے ہاں میں نیچے آپ کا کومنٹ دیکھ رہا تھا پہلے خود تو مسلمان بن جاؤ ٹھیک ہے میں فلانا کرتا ہوں پتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں کون ہو تم نہیں تم کیوں کہہ رہے ہو تم کون ہو ملاؤ نبی ہو نبی ہو کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور تم ہو کیونکہ آپ قرآن کی آیتوں کو چھٹلا رہے ہو وہ قرآن کی آیت نہیں تم کون ہو ہم کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو چھٹلا رہے ہو تم کون ہوتے ہو تمہیں اللہ نے اختیار دیا ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے میری بات سننے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آیا تھا اس وقت آپ لوگ کرتے کیا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس وقت یہ بات نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ تمہیں یہ authority کس نے دی تمہیں یہ authority کس نے دی کہ تم یہاں nیچے میں تمہارا Punch میں نے دیکھا ہے میں نے اس لئے تمہیں اس وقت block کیا کہ تمہیں live آنا چاہئے تم جب comments کرتے ہو live live آگے ہو اب میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں یہ authority کس نے دی ہو گیا رہا ہے ہاں عوام کو پتہ میں چلاوں گا نا عوام کو پتا میں چلاوں گا عوام کو میں پتا چلاوں گا کیا ہونے کیا نہیں ہونے وہ آپ نے نہیں بتانا اس کے لیے آپ کو اپنا چینل ہونا پڑے گا میں بڑی امپورٹن بات کر رہا ہوں بھئی کسی کو نا ایسے الزام نہیں لگا دیتے کہ آپ کیسے آپ کیسے الزام لگا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں میں نے کب الزام لگایا کہ مسلمان نہیں ہے چلو چلو ثابت کرو کون سی آیت کو جھٹلا ہے چلو یہی سے شروع کر رہا ہے یہ جو آپ لوگ بول دیتے ہیں نے اتنی آرام سے کہ یہ بلیس می کر رہا ہے یہ منکرے میں نے کہا میں نے کہا میں اتار دوں گا جھوٹ بولو کہ میں اتار دوں گا میں نے کہا بلاسفیمی کر رہا ہے میں نے سمپل یہ کہا ہے چودری نہیں بنو مفتی نہیں بنو تم نبی ہو تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں یہ کہو کہ وہ مسلمان نہیں جب تک تم ثابت نہیں کرتے تو تم نے مجھے کہا ہے نا مجھے ثابت کر دو مجھے انہوں نے بول دیا کہ یہ کہتے ہیں انہوں نے جو بولا ہے میں تم سے ابھی پوچھ رہا ہوں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کس نے تمہیں کیا کہا ہے مجھے نہیں اس کا پتا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نے مجھے کہا ہے نیچے تم نے کمنٹ کیا کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو پہلے خود تو مسلمان بن جاؤ تو ثابت کرنا ہے ماما ٹوپی پینل یا برف میں کھڑا ہو گیا ہے بندر کی طرح تو تم ثابت کرو نا اس کو ثابت کرو اتنی آیتوں سے ثابت ہے آپ کرو ثابت کرو 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 کوئی آیتوں چلے میں آیتوں 45 کی چپٹر 45 کی بڑھ سکس کھولے اچھا 45 سکس اچھا پھرو ذرا 45 کی سکس دوسرا پرابلم ہے آپ لوگ بولنے نہیں دیتے لیکن مجھے صرف یہ تھا بولنے دوں گا بولنے دوں گا شوکان ہی نہیں کرنے دوں گا بولنے دوں گا بلاس فیمی میں نے نہیں کہا میں پھر تمہیں کہا نیچے بیٹھ نیچے بیٹھ جب تک آئیت نہیں نکلتی چاؤں چاؤں نہیں کرنے جب میں نے کہا ہے میں نے بلاس فیمی کی بات ہی نہیں کی آئیت جب آجے گی تمہیں لیکن کچھ لوگوں کو پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ان کو لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑے بارہ میں تیلے مائٹ شیئر کروں گا پھر تمہیں گا تیلے مائٹ شیئر کروں گا پھر دوں گا ہممشان لیٹھا بھے پرابلم ہے اے یہ لیتے ہیں نا ذرا اے لیتے ہیں اے لیتے ہیں ہاں 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 سکرین شیئر کر لو اچھا جی آجا بھے سکرین سکرین کے اوپر اس کی 45 کی 6 کون سا چپٹر رہی ہے 45 کی کون سی آئیت اس کی 6 پڑھئے کا 6 پہ آگے ہیں میں نہیں پڑھ رہا تم نے پڑھ نہیں ہے پیش تم نے کی ہے اس کی وہ اردو یا انگلیش دکھائیں انگلیش بھی ساتھی ہے عربی کیون نہیں آتی ایک میں ٹھہرو ذرا عربی کیوں نہیں آتی تمہیں تم تو کہتے ہو جی میں قرآن است ہوں پڑھو پھر پڑھو پڑھو کوئی بات نہیں میں ہم کونسا کوئی در شیخ الارب والا جم بیٹھے ہوں ہیں پڑھو عربی پڑھو غلط کر رہے ہو غلط کر رہے ہو ایک منٹ رک جو رک جو رک جو غلط کر رہے ہو تم قرآن است ہو تمہیں نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا اللہ تعالی نے کہا ہے جب قرآن پڑھنا تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے پہلے تم نے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھی تم کونسے قرآن پر عمل کرتے ہو اور قرآن کی آج جھٹلانے کے وجہ سے قرآن آج جھٹلانے کے وجہ سے تم کافر ہو گئے ہو کیا بچوں والی بات ہے بچوں والی بات ہے قرآن کی آیت پڑھنا بچوں والی بات ہے قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ میں نے شیطان رجی پڑھنی ہے دنیا کو سہر سمجھ گا آ جائے گا سمجھ آ جائے گا نا دنیا کو سمجھانا نہیں ادھر پاؤذب اللہ پڑھو کہ لے قرآن کا میں تمہیں طریقہ سکھاؤں بنے ہیں قرآن اس پڑھو آیت اعوذب اللہ پڑھو یہ اس طرح سے ہی بات کرنی ہے آپ نے ایسے ہی میں ایسے ہی کرتا ہوں ایسے ہی تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھاگنا ہے اپنی ریالیٹی نہیں بتانی ہاں ہاں میں جو مرضی سمجھو آیت پڑھنے سے پہلے آعوذب اللہ پڑھو قرآن میں لکھا ہے تم کہتا ہوں قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا تم نے قرآن کی آیت کا انکار کیا آعوذب اللہ پڑھو اور آیت پڑھو تم کر رہے ہو نا تم کر رہے ہو نا آعوذب اللہ آعوذب اللہ من الشیطان الرجیم کیا قرآن کا حکم نہیں ہے قرآن میں نہیں لکھا قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے نکل جو نیوے نیوے ہو کے قرآنسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآنسٹ اور قرآن نہیں پڑھ سکتے نمبر ون نمبر دو قرآن پڑھنے کے آداب نہیں پتا اب میں نے کوئی اگر تو میں تم پہ اتراز کرتا قرآن پڑھنے کے وہ اتراز کرتا جو حدیث میں لکھے ہیں میں نے تو وہ نہیں کیے قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ جب قرآن پڑھنے لگو عمر کا سیغہ ہے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَوْزْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو کھوتے کے کھر تجھے قرآن پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں بندر برف میں تو ایسے کھڑا ہے جیسے برفانی ریج کو پشاب آیا ہوتا ہے ایسے تو کھڑا ہو کے یب یب کر رہا ہے تجھے میں نے قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھا ہے موت پڑھتی ہے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہم بڑے کول ڈھوڑ ہیں ہم نے حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے یا تیل لینے جا چھوڑ دیا ہے تمہارے ماننے سے ہم مانیں گے قرآن پڑھنا آتا کوئی نہیں اور آئے ہیں جی چلیں ہیں جی ہم جناب آپ کو بتائیں گے مسلمان کون ہونا ہے نکل تنگلی سے پہلی فرس